بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالحادی اس رقصیز میں خوش شامجید آج میری فیڈر بورڈ کے تمام سفرس کے لیے ہیں جو پرائیوٹ ایڈمیشن بیجنا چاہ رہے ہیں اور وہ فوٹو سٹوڈیوز یا دوسری شاپس پر جا کر اپنے رقم زہر کرتے ہیں اور وہ گھر پیٹھے ہی انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے یا لیپٹ اپ کے ذریعے اپنے گھر میں ہی تمام فارم فل کر سکیں گے اس ویڈیو میں آپ کو میں تمام دکھاؤں گا چلان فارم دکھاؤں گا اور اس کے بعد چلان فارم فیل کرنا بتاؤں گا اور اس کے بعد فل فارم بھی دکھاؤں گا آپ کو کہ کون سے چیز کہاں پوٹ کرنی ہے اور کیا ڈیٹا برت کا کون ساتھ سگنل وغیرہ سب کچھ آر چیز آپ کو بتاؤں گا میں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص طور پر آپ کے لیے تو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جو آپ کو زیادہ ٹیم زائر نہیں کرتے سب سے پہلے چھوٹی سے ایک ریکویسٹ کے لیے میرا چاہنے کو لازمی سبکہ کیجئے گا تاکہ آپ کو آران والی ویڈیوز ملتی رہے اور میں کیونکہ ایک سٹوڈنٹس جو خاص طور پر جو سپری ویڈا رہتے ہیں جو پرائیویٹ ایڈمیشنز بھیجتے ہیں ان کے لیے میں ویڈیوز اس طرح کلازہ رہتا ہوں اور خاص جابز بھی جو آتی رہتی ہیں ڈیلی اخبار میں وہ بھی اس کی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کیسے فارم فل کرنا وغیرہ تو جی آپ کی ویڈیو سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے آپ موبیل یا کیوکل سوریوز میں دوسرے جا کرنا لیپٹ آپ یا پی سی میں جا کر آپ نے لکھنا ہے فیڈرل بورڈ جیاسے آپ فیڈرل بورڈ لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا زرڑ شو ہوگا جی اس طرح کا زرڑ شو ہوگا ویلکم ٹو ایف بی آئی ایس ای پاری آپ لیں کلک کرنا ہے ڈاٹ کی ڈیو ڈاٹ پی کے نام سے ہوگی اس طرح کی ایک پہلسن سٹی پورٹل ہوگا اس کو آپ نے نیچے سے کلوز کر دینا ہے جہاں سے کلوز کریں گے تو یہ ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جس پر مطرف اپشنز مینیو مجود ہیں یہ نیوز ہیں آپ جہاں پر چاک کر سکتے ہیں مسلح سویرہ کے بارے میں یہاں آتی ہیں اس کو نیچے آپ سکرول کرنے ہیں سکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو تمام طرح فرمیشن ملے گی سلیپس وغیرہ بینک چلان وغیرہ تو جو میرا پہلا پورشن ہے وہ بینک چلان ہے آن لائن لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں گے فیس کون سی ابھی میں آن لائن ایڈیمیشن فارم پر کلک کروں گا اور اس کو میں نئی ونڈو میں اوپن کر لوں گا تاکہ آپ کو بتاؤ سکو میں کہ تمام طرح ثبوت ویب سائٹ پر دکھاؤں گا کوئی اپنے تکہ نہیں لگاؤں گا میں آپ اس کو نیچے سکرول کریں گے تو یہ آپ کی فیس نوٹفکیشن آیا ہوا ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میری فیس کتنی ہے تو میں فیس کتنی جمع کرو ہوں تو یہ پاکستانی ہے اور اپراد کے ڈالرز میں فیس ہوتی ہے تو فیس نوٹفکیشن فار ایس ایس ای اینور اگزامنشن ٹوزنٹی جہاں ہی ایچ ایس ایس جنی فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے فارمز اوپن ہوتی ہیں تو وہ اس کا ایک لنک آ جاتا ہے جس طرح ہی میں ایس 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 کی جگہ پر اور یہاں پر بھی ایچ ایس 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 کی نوٹفکیشن بھی ملتا ہے تو اس پر کلک کروں گا تو ابھی سامنے آپ کے یہ اوپن ہو گیا ہے نوٹفکیشن جو کہ ریسٹیلی سسٹین اکتوبر توتر نائنٹین کو ہی ہے ہے اور مکمل ڈیٹس اور نیچے فیسز لکھی ہوئی ہیں تو پرویٹ کنڈیڈینٹس ہے ان کے سیمٹین اکتوبر ٹو دسمبر ٹو تس نائنٹین تک ہے فارمز ڈبل فیس کے ساتھ بھی ہے اور ٹریپل فیس بھی اس کے ساتھ بھی ہے تو یہ فیسز نیچے آپ سکورڈ کریں گے تھوڑا سا تو دیکھیں گے فیس آپ کو ملے گی کہ ریگولر کنڈیڈینٹس آل گروپ چاہے وہ ٹیکنیکل گروپ ہے چاہے ہمینٹس گروپ ہے اور چاہے سینس گروپ ہے ان کا ایکس سی وان کا ہوگا ٹویلونڈرڈ اے سی ٹو کی فیس ہوگی دولونڈرڈ اور اے سی وان او ٹو اٹو کپوزٹ دینی ہے تو ٹوٹی ٹوڑنڈرڈ ہوگی اسی طرح ایکس جسٹرڈ پرویٹ کنڈیڈیٹس آل گروپ جو جو پہلے سے ہو جکے ان کا ٹرٹین اڈرڈ ترٹین اڈرڈ پرویٹ کنڈیڈیٹس کے لیے ہوگی وان ایس سی وان تھرٹین انڈر تھرٹین انڈرڈ اور اسی طرح ایسے سی وانوٹو ڈبل کر کے ٹوٹی سکس انڈرڈ یہ نان جسٹرڈ پراویٹ کنگلے اور ان کی جسٹرشن فیز شامل ہوتی ہے آل گروپس تو ٹوٹی وان انڈرڈ ابھی میں فارمز کو فیل کر رہا ہوں جو وہ ہے پراویٹ اور نان جسٹرڈ یعنی آپ کی پہلے جسٹرشن نہیں ہوئی ایسا فریش نان جسٹرڈ آپ سمجھ لیں فریش تو میں ابھی یہ چلان فارم کو پہلے اس لیے فیل نہیں کیا تھا کہ آپ کو دکھا سکوئی ٹوٹی وان ہنڈرڈ ہی میں نے فیز پی کرنی ہے اور چلان اسی فارم کا جنیٹ کرنا ہے اسی رقم کا جنیٹ کرنا ہے اب آپ مزید اپنے مطلق کر سکتے ہیں کہ پورو منٹ دینی ہے تو ان کی کتنی فیز ہے تو ابھی آپ چلتے ہیں جی ہم اس ویب سائٹ پر تبارہ اور یہاں پر ہے بینک چلان این فیس انفو اس میں بھی فیس انفو مل جاتی ہے لیکن آپ کو زیادہ طبیت تک تھا کوئی اسی میں دکھایا جاتا آپ کو بینک چلان پر کریں گے وہی فیس آپ جی آپ اس میں دیکھیں گی پہلا جا جنیٹ چلان فار ایس سی جنیٹ چلان فار ایچ ایس سی اور جنیٹ چلان فار مس کرس یعنی جب ڈگری مگوانے کے لیے یا ایپرومیٹس کے لیے تو اس میں آ جائے گا جنیٹ چلان فار ایس سی پر کلک کریں گے تو آپ نے اپنا سٹوڈنٹ نیم اور ساتھ سٹوڈ کوڈ لکھ دینا اگر ریگولر ہے تو اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں بھی پھل فرضی اپنا نام اور اماؤنٹ این آر ایس آپ نے وہ دیکھے تھی کہ ٹونٹی ون ہنڈرڈی سیدھا تو ایس سی ہے ایس سی ہے ٹھیک ہے اب نیچے آ جانا آپ نے بتانا ہے کہ میں کس قسم کی دے رہا ہوں کیوں دے رہا ہوں کون سا کیس کیا ہے میرے پیپرز کا رہا ہوں اگزامنیشن ڈپارمنٹ چینج آف سنٹر ویریکیشن سپیشل سنٹر سیل آف گزٹ ری چیکنگ ہے کمبنیشن آف سبجٹس جسٹرشن ہے تو میں ابھی اگزامنیشن دے رہا ہوں ایڈمیشن کے اگزامنیشن اور ساتھ ہی آپ کو نیچے تھوڑا سا سکر کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جی آپ پر لکھا ہوا ہے وہی چیز دوبارہ نیچے آئی ہے ٹھیک ہے اور چلان جنیٹ چلان فار پر کلک کر دینا آپ جانسے جنیٹ چلان پر کلک کریں گے تو اس طرح کے ایک فارم اوپن ہو جائے گا آپ کے پاس ہم نے اس کو آپ نے اس ڈاؤنلوڈ کے اپشن پر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہ فیس جمع کروا لینا ہے یہاں پر صرف لکھنا دو چیزیں ایک اپنے برانچ کوٹ جہاں پر جمع کروا رہے ہیں اچپیل کی کسی بھی برانچ میں جمع کروا سکتے ہیں اور ڈیٹ کون سی جمع کر آ رہے ہیں اور اس کا یہ چلان فارم نمبر یہ لازمی یہ آپ نوڈ کرنا ہے وہ کیونکہ یہ بھی فارم میں آپ کو پوٹ کر کے بھی دکھاؤں گا تو ایک کپی وہ بینک والے رکھ لیں گے دوسری کپی فارم کے ساتھ لفت کرنی ہے اور تیسری کپی جو ہے وہ اپنے پاس اپنے ریکار میں رکھنی ہے طلبانے تو یہ اس قسم کی کوئی چارجز نہیں ہے جس کے چلان فارم کے بینک چارجز نہیں ہیں تو کوئی بینک آپ سے اکسٹرا چارجز نہیں مانگے گا تو یہاں پڑھانا اپلیکیشن کے ساتھ لگایا ہوا ہے بینک یہ کپی طلبہ کو دیں اور طلبہ کریں ماں سوائے آن لائن اپلیکیشن اگر آپ آن لائن اپلیکیشن لگاتے تو اس کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں رکمنڈ کروں گا کہ آپ لازمی لگائیں تاکہ کسی قسم کا پرابلم نہ بنیں تو اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے جناب یہاں سے میں آپی سیف کر لیتا ہوں اپنے پی سی میں اور اس کے بعد اس کو ہم بیک کر لیں گے مین ویب سائٹ پر آ جاتے ہیں تاکہ ہم اپنا فارم فل کر سکیں شروع سے تو جی ابھی میں ایس سی پرابیٹ کا کر رہا ہوں تو وہاں پر لائن ایڈمیشن فارمز یہاں پر ایس سی کے اوپنز ہیں اگر ایس سی سے اوپن ہوں گئی نہیں ہوں گے تو یہاں پر شو ہو جائیں گا تو اس پر کلک کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے موزیلا فائر فیکس بروزر ریکومنڈیڈ ہے لیکن ریننگ کے لیے لیکن اگر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے لنک سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے پہلے پاس ابھی گوگر کروم ہے تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی امید ہے میں نے پہلے بھی ہماری اٹمیشنز بیجی ہیں تو یہاں پر آپ تھوڑس انٹرسکشنز پاڑ لیں پہلے کہ آپ نے پہلے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو ابھی میں نے کر لیا ہے اور دوسرا ہے کہ اگر آپ کو فیس ہے تو وہ لیٹرانک فانڈ ٹرانسفر کے ذریعے ہوگیا اب یہ نمبر دیا ہوگا ہے یعنی سوری ابراڈ ڈپازٹ کے فیس انڈلوڈ ڈالرز تو آپ نے ایک جے پی جی فارمیٹ کے لگانا ہے اور سیز جو ہے نا وہ فوٹی کے بھی سے یہ آپ اپنے جے پی جی فارمیٹس میں فائل اپلوڈ کرنے کا فوٹی کے بھی سے زیادہ نہ ہو ری سائز کر سکتے ہیں مارکل سافٹ پینٹ سے اور آن لائن سے بھی کر سکتے ہیں ایچ سائز ریڈیو سر سے وہ بھی آپ کو ایک اور نیوڈیو میں دکھا دوں گا آفٹر سامیشن ٹیک اپنٹ آف یادمیشن فارم اینسان کنٹرول آف کنٹرول آف اگزامنیشن ایڈریس لکھا ہے جو ڈبل کامو میں لکھا ہے اس ایڈریس میں آپ نے بیجنا ہے اگر آپ صرف آلائن فل کر کے جمعہ نہیں کرواتے سینڈو نہیں کرتے سامنٹ نہیں کرتے تو آپ کا فارم بیکار ہے ضائع ہے چاہے آپ نے فیسی کیوں نے جمع کروائی ہو لیکن آپ فیس جمعہ بہنے کے بعد تمام ڈاکومنٹ آپ نے سامیل لازمی کرنا ہے تو ابھی میں ایسے سی ٹو جو آلائی ریجسٹرڈ کنڈیڈیٹ ہیں وہ سپلی میں پرائیوٹ ہو جاتی ہیں اور ایسے سی ون جو بھی بلکو فریش ہیں ان کا فائرہ میں فل کر رہا ہوں اسی والے سے میں نے پہلے فائل جنیٹ چل کی ہے فیس چلاؤن بھی اور یہاں پر ابھی آ رہا ہے کہ آلائی ریجسٹرڈ پہلے آپ کے ریجسٹرڈر نہیں ہیں اور فریش فرس ٹیمپ تو فریش میں پہ ریجسٹرڈ کرنا ہے ابھی میں نے تو سٹوڈنٹ نیم یہاں پہ لکھنے کوئی بھی لکھ لیں آپ کو جو آپ کا پرسن نیم ہے اس کے بعد فائدر نیم یہ آٹومیٹک کیپٹل لیٹرز میں ہوگا چاہے آپ بے شک کیپس لاک آن رکھیں یا چھوڑے لفظوں میں لکھیں اور اس کے بعد آپ نے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے اپنا سٹوڈنٹ کا اس میں یہ فائدر کا نہیں آئے گا تو اس کے بعد آپ نے میل فی میل اور ڈیٹا برت لکھنی ہے اور اگزام سنٹر جو آپ کے نزدیک ترین اگزام سنٹر اپنے اڈریس کے ساتھ وہ آپ نے لکھ لینا ہے تو میں بھی لکھ لیتا ہوں جی اڈریس فارمز کے ساتھ جو میرا اڈریس سکول کا نزدیک ہوگا اور یہاں پر ایسی ڈریس بھی لکھ دینا آپ نے جی مکمل لکھنا ہے کوشش کیجئے کہا تاکہ آپ کو اسی پر نمبر سلپس بگرہ ملیں اور ایمیل لکھ لی رہی ہے جو میگو کہ سارا اگزام پس کے طور پر افیل کار رہا ہوں بعض کے ڈیٹا درست نہیں ہے پرسنلی ڈیٹا یا کسی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اور ایڈیا کون صاحب کا فیڈرل سے ہیں پنجاب سے کون صاحب کے ڈسٹرکٹ سے ہیں آپ نے سوری پروینس سے ہیں تو پنجاب سے میں بھی سلٹ کر لیتا ہوں باقی آپ میں سلٹ کریں گے اور نیشنل ریلیجن مسلم نامسلم کیونکہ آپ نے اسلامی سٹیڈیز کا پیپر مسلم دیتے ہیں اور ایتھلیٹکس کا پیپر جو ہے نا وہ اخلاقیات کے دیتے ہیں ایتھکس کا وہ نام مسلم دیتے ہیں پاکستانی نام مسلم سینس گروپ رکھنا ہے ہماریٹیز گروپ رکھنا ہے سینس گروپ میں آپ کے لیدہ سبجکس رکھنے پڑتے ہیں ہماریٹیز یا ٹیکنیکل تو موسٹیٹوٹنے کا بھی سینس رکھ رہے ہیں تو میں سینس کے والی سے فیل کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کے بعد آپ نے سبجکس لیٹ کرنے ہیں فور ابھی کافی پریشان ہوں گے جو پنجاب ورزوں میں تھری سلیٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہی صحابہ ہے لیکن صرف تھوڑا سا فڑک اس میں لیٹیز سینس والم میں سے سینس سلیٹ کرنا ہے ایک تو آپ نے کمیسٹری سلیٹ کر لیا دوسرا آپ نے یہاں پر ٹیپ بھی کر دیں گے تب ہی آپ کے لیے آ جائے گا فیزکس کیا اور اس کے بعد ایک کمپیوٹر میں سلیٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ کمپیوٹر سینس ایک آگیا اور اس کے بعد ایک سلیٹ کرنا پڑے گا میں جو آپ کے لیٹیر ہے لیکن یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سینس سبجکس یوں اگر سبجکس میچ نہیں کرتے تو اٹومیٹک ایرر دے گا ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کیا بارے رائے گا کس طرح سے آئے گا ابھی وہ چلان نمبر جو ابھی آپ نے وجنیٹ کیا تھا وہ بھی یہاں پر لکھنا ہے چلان نمبر میں جہاں سے دیکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹیم نہ لگے زائے ہو جی وہ میرا خیال ہے کہ یہ آگے پیچھے سیو کر دیا ہے تو اس چلانے اس میں آپ کو ایک زیادہ ڈیٹا ایگزیمپلز کے لیٹے پر لکھا ہو ہے تو ڈیٹا یہ ہی آپ نے وہ لکھ لیا اور امانٹ جتنی آپ نے جمعہ کرائی تھی اور اس کے بعد آپ نے چلان ڈیٹ جو آپ نے پی کر دیا ہے اس جس ڈیٹ کو آپ لیٹ یہاں پر لکھیں گے جس ڈیٹ کو اس کے بعد آپ یہاں پر چوز فائل کریں گے ایک پکچر سیلٹ کر لیں گے جو کہ میں نے بھی ریسائس کی ہوئی یا تاکہ آپ کی ویڈیو بزرد لینٹ ہی نہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ ساب میٹ پر کلک کریں ڈیٹا دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو دوبارہ پرشانی نہ بنیں ٹھیک ہے تو ڈیٹا دیکھنے پر ساب میٹ کریں گے اور یہ کہہ ہے کہ آپ نے کمپیٹر سینس کیوں کہ میں نے بھی جان بوجھ کر کیا تھا کہ آپ کو یہ کمپیٹر سینس کیوں رکھنا پڑے گا وہ ایک کمیسٹری رکھا ہوا ہے فیزکس رکھا ہوا ہے اس کے بعد ماتمیٹکس سوری ماتمیٹکس رہ گیا تھا ماتمیٹکس آپ نے یہاں پر رکھنا ہے اب کریں گے تو ختم موزیلا فائر فاکس کے بیرے سے تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے ڈمیشن سے یہاں پر موزیلا فائر فاکس ہی رکمنٹ کیا گیا تھا تو یہ آپ کا فارم جہاں پر وہ ری سیٹ ہو گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ کو دکھا دوں گا کہ فارم کس طرح اوپن ہوگا اس طرح سے آپ کا ایک فارم جنیٹ ہو جائے گا اور اس میں آپ جسٹریشن نمبر کیونکہ فریشن کروانے ہیں تو نہیں ہوگا اور اسی طرح کے فارم اوپن ہوگا آپ کے سامنے اور اس کو آپ نے پرنڈ کو آرکار جمع کروانا ہے اور ساتھ اس جہاں پر بی ایس سیمٹین یا باب سے آپ نے ایجوکیشن ڈپارمنٹ کے لیٹی جو افیسر ہوگا اس سے آپ نے سین کروانے اور یہ آپ ڈیٹا برس یہاں پر لکھنی ہے نیم فائدر نیم لکھنے اور یہاں پر کراس ٹیسٹیشن فوٹو کے اوپر کروانے ہیں اور سینیچر کروان کرنے اپنے اور سینیچر آفادر یا گارڈین کرنے ہیں اور آپ نے فیس ساتھ ٹیسٹی کر کے فیس جمع کروا کر چلا فارم لگا کر تمام ڈاکومنٹس لگا کر سامنٹ کر دینا ہے امید آج آپ کو ویڈیو پسند آج ہوگی لازمی چینل کو سبکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہے ہیں اور بیل نوٹفکیشن پر لازمی کلک کیجئے گا اور مجھے ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اگر کس کس کا مرحلہ ہو تو کمیٹس پر لازمی کیجئے گا اگر پھر بھی آپ کو ڈیٹ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں فری آف مائنڈ یہ تھی ماری آج کی ویڈیوز امید آپ کو پسند آئی ہوگی تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ